حضرت جنید بغدادی کا جب وصال ہوتا ہے تو وصال ہونے کے بعد ان کے ایک دوست ان سے پوچھتے ہیں خواب میں پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا حال ہیں تو آپ انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے میں نے اس کے اوپر رحم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا تو دوستو میں وہ اجمل سن بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ اجمل 408 یوٹیوب چینل تو دوستو ساتھ رہے گا بہتی ایمان و فروز قسم کا چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا ہے ٹوٹل دو تین منٹ کا ہے حضرت جنید بغدادی کے پاس کسی نے ایک پرندہ توفے کا طور پر بیجا اور آپ نے اسے پنجرے میں بند کیا اور رکھ دیا جیسے پنجرے میں بند کرتے ہیں آپ نے گھر میں رکھ دیتے ہیں تو انہوں نے رکھ دیا کچھ دنوں کے بعد جنہوں نے اسے ازاد کر دیا دوستو نے پوچھا کہ اے حضرت آپ نے اس کو اتنا جلدی ازاد کر دیا اس کی کیا وجہ ہے کوئی خاص وجہ ہے آپ نے ان کو کیوں ازاد کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس وجہ سے ازاد کیا ہے کہ یہ مجھ سے رحم کی اپیل کر رہا تھا اور مجھے جو اپر رحم آگیا میں نے اس کو ازاد کر دیا لیکن اس کو جب میں نے ازاد کیا ہے تو ازاد کرنے کے بعد اس نے پتا ہے مجھے کیا کہا تھا تو وہ کہتے ہیں جی بتائیں کیا کہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ پرندے نے کہا تھا کہ پرندہ یا جانور جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں جب غفلت کرتے ہیں تو اس طرح وہ قہد میں چلے جاتے ہیں تو میں بھی کہتے ہیں ایک دن جو ہے نا تھوڑی سی میں نے غفلت کی تھی اس کی سزا بگترا تو کہتے ہیں یہ واقعہ اس نے سنیا تھا اس وجہ سے مجھے اس کے اوپر رہم آیا اور میں نے اسے وہ کر دیا مقصدے کے ازاد کر دیا پھر دوستو جب حضرت کا وسال ہوتا ہے تو اس وسال کے بعد جیسے ہی ان کا وسال ہوتا ہے تو وہ پرندہ بھی جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کا بھی وسال ہو جاتا ہے وہ اکثر آتا تھا آپ کی زیارت کے لیے اور جب آپ کھانا کھاتے تھے تو آپ کے دائیں بائیں ادھر ادھر دانا وغیرہ کھاتا رہتا تھا اور پھر چلا بھی جاتا تھا پھر آ جاتا تھا لیکن یہ ہے کہ جب آپ کا وسال ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ ہی وہ اسی دن ہی جو ہے نا مقصدے گر کے مر جاتا ہے تو دوستو نے جو آپ کے رشتدار تھے جو آپ کے پیچھے تھے لوگ انہوں نے جہاں پہ آپ کی قبر بنائی وہاں پر اس پرندے کی بھی قبر بنائی تو دوستو بات یہ ہے کہ رحم کے متعلق واقعہ تھا کہ دیکھیں پرندہ ہو کوئی جنور ہو کوئی اولاد ہے ماں باپ ہے رشتدار ہیں تو ان کے اوپر جب آپ رحم کرتے ہیں یا رحم والی سوچ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرتے ہیں تو رحم کے مطلب اللہ تعالیٰ اپنا وہ ایک کہتے ہیں نا کیا شیر کہتے ہیں آپ اہل زمین پر رحم کرو اللہ آپ کے اوپر رحم کریں گے لہٰذا رحم والی سوچ رکھنی چاہیے اور جو انا اچھی سوچ رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ جو انا مقصد ہے کہ سب کے اوپر جو انا رحم کرتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی اس میں بس ایک چھوٹا سا میسیج تھا چھوٹی سی ویڈیو تھی جن دوستوں کو یہ ایمان افروز قسم کا واقعہ اگر اچھا لگا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں بہت اچھا واقعہ ہے مجھے بہت پسند آیا تو یہ ہمارے دہیا پروڈیکشن والے دوست ہیں انہوں نے اپنی کمیونٹی پر لگایا تھا تو میں نے وہاں سے یہ پک کی ہے تو مجھے اچھا لگا میں نے آج اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کر دیئے تو آپ لوگ بھی اسے شیئر کریں اچھا واقعہ ہے اس کے بعد اپنا جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ